ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے نیو ڈراما جفاہ میں پرفوم کرنے والے اداکاروں کے ریا لائف پارٹنرز اور ان کی حقیقی زندگی کے بارے میں اگر آپ ان اداکاروں کے بارے میں چندہ حیران کنر حقائقی جاننا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ نے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید وڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو اب ہم بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنی وڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی کامیاب اور بیوٹیفل ایکٹرس آنم گوہر کے بارے میں اداکارہ آنم گوہر جو کہ اس وقت شو بیز انڈسٹری میں از ایکٹرس اور مورڈل پرفوم کر رہی ہیں انہوں نے 2014 کو اپنی شو بیز کریئر کا آگاز کیا اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ہو چکی ہے ان کے شوہر کا نام گوہر ممتاز ہے اور انہوں نے 2016 کو شادی کی اور ان کے شوہر کا تلق بھی شو بیز انڈسٹری سے ہے ان کے شوہر بائی پرفیشن ایک کامیاب ایکٹر اور سنگر ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک نئے ابرتے ہوئے کامیاب اداکار زرار خان کے بارے میں اداکار زرار خان نے حال ہی میں 2023 کے ڈراما سریل کولیج گیٹ سے اپنے شو بیز کریئر کا آگاز کیا اور اس ڈراما میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند گیا گیا اور یہ اس وقت شو بیز انڈسٹری میں ایز ایکٹر اور مورڈل پرفوم کر رہے ہیں اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی یہ ابھی تک سنگل ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کامیاب اور سینئر اداکارہ نادیا افغان کے بارے میں اداکارہ نادیا افغان اب تک پاکستان کے بیشمار ڈراموں میں پرفوم کر چکی ہیں لیکن انہیں زیادہ شوہر دراما سریل سنو چندہ سے ملی اداکارہ نادیا افغان اس وقت شو بیز انڈسٹری میں ایز ایکٹرس ڈائریکٹر پروڈیوچر اور ہوسٹ پرفوم کر رہی ہیں انہوں نے 1990 کو اپنے شو بیز کریئر کا آگاز کیا اگر ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو یہ شادی شدہ ہیں اور ان کے شوہر کا تعلق شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہے اور اس وقت اداکارہ نادیا افغان ڈراما سریل جفا اور ڈراما سریل رد میں ایک ساتھ پرفوم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اب بات کرتے ہیں کامیاب اداکارہ فراہ حسین کے بارے میں اداکارہ فراہ حسین جو کہ پاکستان کے کچھ ڈراموں میں اپنے سپورٹنگ کردار نبھا چکی ہیں انہیں زیادہ تر ٹی وی شوز ہوسٹ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اگر اداکارہ فراہ حسین کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ہو چکی ہے ان کے شوہر کا نام اقبال حسین ہے اور اب بات کرتے ہیں اپنے سپورٹنگ کرداروں کی وجہ سے شورت حاصل کرنے والے کامیاب اداکار نمان مسود کے بارے میں اداکار نمان مسود جنہوں نے پی ٹی وی کے ڈراموں سے اپنے شو بیز کریئر کا آگاز کیا اور یہ اس وقت شو بیز انڈسٹری میں ایز آ آکٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کام کر رہے ہیں اگر ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو یہ شادی شدہ ہیں اور ان کی وائف کا نام سمرین نمان ہے ان کی وائف کا تلق شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہے اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے کچھ ڈراموں میں لیڈنگ کرداروں نے بھانے والے کامیاب اداکار اسمان مختار کے بارے میں اداکار اسمان مختار جو کہ اس وقت شو بیز انڈسٹری میں سچے تھے اور ڈراما سریل سنفے آہم سے ملی اور یہ اب اس ڈراما میں بھی ایک لیڈنگ کردار نبھا رہے ہیں اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ہو چکی ہے ان کی وائف کا نام زنیرہ انام کھان ہے اور انہوں نے 2021 کو شادی کی تھی اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کامیاب اور بیوٹیفل ایکٹرس ماورہ حسین کے بارے میں اداکارہ ماورہ حسین جو کہ لولیوڈ کے ساتھ ساتھ بولیوڈ میں بھی پرفرم کر چکی ہیں یہ اس وقت شبز انڈس میں ایزا ایکٹرس اور موڈل پرفرم کر رہی ہیں انہوں نے 2011 کو اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی افیر کی کوئی خبر سامنے آئی ہے یہ ابھی تک سنگل ہیں اور پاکستان کی کامیاب اداکارہ اروہ حسین ان کی بہن ہیں اور فرہان سعید ان کے بہن ہوئی ہیں یہ اس وقت ڈراما سریل جفا اور ڈراما سریل لیٹس ٹرائی محبت میں ایک ساتھ پرفرم کرتی ہوئی ن کامیاب اداکارہ سہر خان کے بارے میں اداکارہ سہر خان جنہیں زیادہ شورل ڈراما سریل زخم مشک رنگ محل فاسق اور ڈراما سریل فیری ٹیل سے ملی ان دراموں میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اداکارہ سہر خان نے 2018 کو اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا اور یہ اس وقت شبز انڈسٹری میں از ایکٹرس اور موڈل پرفرم کر رہی ہیں انہوں نے 2018 کو ڈراما سریل سامری سے اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا تھا اگر ان کے میریٹ میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی یہ ابھی تک سنگل ہیں اور اب بات کرتے ہیں کامیاب اداکار موہب مرزا کے بارے میں اداکار موہب مرزا جو کے بائی پروفیشنی کامیاب ایکٹر ڈریکٹر پلی رائٹر ٹیلی ویزن ہوسٹ اور کومیڈین ہیں انہوں نے 1999 کو اپنے شبز کریئر کا آگاز کیا تھا اگر ان کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 2005 کو آمینہ شیخ سے شادی کی تھی لیکن بدق سمتی سے 2019 کو ان کی ڈیوورس ہو گئی اور پھر انہوں نے 2021 کو پاکستان کی کامیاب اداکارہ سنم سید سے شادی کی اور اس وقت اداکار موہب مرزا ایک بچے کے باپ ہیں آپ کی ان کامیاب اداکاروں کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں سو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا زہار ضرور کریں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فار واشنگ دس ویڈیو